ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم اپنی ویڈیو میں گھو یعنی گندم کی بات کریں گے نہ بتاتی کہ ازام میں جو چیز انسان کے استعمال میں سب سے زیادہ ہے اس میں جسم انسانی کی پرورش کے تمام اجزاء موجود ہیں جدید تحقیق کے گھیو میں اجزائے لمہما اجزائے نشاستہ ویٹامنز فاس فورس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے البتہ اجزائے لمہما میں نمک کم ہوتے ہیں گھیو کے چھلکے مفید اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں اس لحاظ سے بہترین روٹی ایسی اٹکی ہوتی ہے جس میں گھیو کے تمام اجزاء موجود ہوں ایسا اٹا صرف ہاتھ کی چکی خراس یا پنچکی میں ہی ہو سکتا ہے آج کال عامدور مشینوں کا پسہ ہوا باریک آٹا استعمال میں لائے جاتا ہے اور زیادہ پسند کیا جاتا ہے مگر مشین کی تیز حرکت گھیو کے مفید اجزاء کو جلا دیتی ہے اور اس طرح ویٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں اور زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے بہت سکیل اور دیر حضم ہوتے ہیں ایسے آٹے کی روٹی کھانے سے مختلف شکایات پیدا ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فی زمانہ قبض کی شکایت تو اسی فیصد آدمیوں کو رہتی ہے اس کے علاوہ اس آٹے سے آنتوں کے بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں خون پیدا کرنے کی صلاحیت تو اس آٹے میں کتے ہی نہیں ہوتی اس کے برعکس ہاتھ کی چکی یا خراس سے پسے ہوئے آٹے کی روٹی حلکی اور زود حضم ہوتی ہے امدہ خون پیدا کرتی ہے اور دافعہ قبض ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا نہائیت مفید ہے یہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہے اس کے کھانے سے زخم میدہ آنت کا کولنج سنگ مرارہ ورم سرسام ہڈیوں کی کمزوریاں اور قبض وغیرہ کی شکایت بہت کم پیدا ہوتی ہے دراصل ان چھنہ آٹا کھانے سے میدے اور آنتوں کو گزا کی کافی مقدار بہم پہنچ جاتی ہے جس کے باعث اس کے اندر خمیر پیدا کرنے کی قوت اور گزا کے حضم کرنے کی استداد بڑھ جاتی ہے جنہیں مشین ہی کا آٹا ملتا ہے وہ ان چھنے آٹے کی روٹی کھایا کریں اس طرح یہ روٹی زود حضم قبض کشا ہوتی ہے گھیو کی روٹی جسم کو مضبوط بناتی ہے دل اور دماغ اور آنکھوں کو طاقت بخشتی ہے خون گوشت اور مادہ تولید پیدا کرتی ہے اور گھیو کے آٹے سے سوجی روا اور میدہ حاصل کیا جاتا ہے اس سے مختلف قسم کی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں جو سکیل اور دیر حضم ہوتی ہیں گھیو کا میدہ سکیل اور قابض ہوتا ہے البتہ سوجی زود حضم ہے اور اس میں گزائیت بھی زیادہ ہوتی ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں موسیقی